دوستو آپ لوگوں نے آج تک کئی سارے شہر دیکھے ہوں گے کچھ دکھنے میں کافی اور روبدار ہوتے ہیں اور کچھ دکھنے میں بیدی خوبصورت ہوتے ہیں اور آپ نے بائٹ لینڈ کے بارے میں سن رکھا ہوگا دوستو یہ کسی طرح کی بھی الگ شہر کے پر جاتی نہیں ہوتی مگر پرگتین ہیں ان کو کچھ الگ رنگ دیا ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہ بیدی خوبصورت اور روبدار لگتے ہیں مگر کیا آپ لوگوں نے کبھی بلیک لینڈ کے بارے میں سنے ہیں ہاں اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جان کر حیران ہو گئے ہیں کیا سچ میں بلیک لینڈ ہوتے ہیں تو اسی بات کی پوچھتی آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے کیا سچ میں بلیک لینڈ اس دنیا میں فائد آتے ہیں اور کیا ہوگا جب بلیک لینڈ اور ایک وائٹ لینڈ کی فائٹ ہوگی کیا وائٹ لینڈ اپنے طاقت اور پنجھ اور بائٹ فور سے بلیک لینڈ کو ہرا پائے گا مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو لائک ایم دینا چاہتے ہیں آپ لوگ اگر اسی طرح کے ہماری انٹرسٹیوں نے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے گے لائک ایم کو پورا کروا دیجئے گا کیونکہ آپ کے لیے کے لائک سے ہمیں نیو ویڈیو بنانے کا موٹیویشن ملتا ہے تو پہلے ہم بات کر لیتا ہے وائٹ لینڈ کے بارے میں دوستو یہ شیروں کی بہت ہی ضرور پر جاتی ہے جو کہ ہمیں عام طور پر چیڑے گھروں میں دیکھنا کو ملتی ہے کیونکہ وائڈ لینڈ کو جنگل میں دیکھنا کسی اتفاق سے کم نہیں آپ دوستو آپ لوگ سوچ رہے گے کہ آخر وائڈ لینڈ کا کلر وائٹ کیوں ہوتا ہے دوستو ان کو یہ وائڈ کلر ایک موٹیشن ایک قارن ملتا ہے دوستو جب ان کے انتر میلونیم کی ماتا تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو ان کا کلر وائٹ ہو جاتا ہے اب آپ لوگ پوچھو گے کہ آخر یہ میلونیم کی سکھیت کی مولی ہے دوستو یہ ایک طرح کا پیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ جانروں کے ساتھ انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کئی انسان گورے چٹے ہوتے ہیں اور وہیں کئی کالے دھولے ہوتے ہیں اور یہ سا بھی اسی پیگمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہیں شیروں کا کلر بھی اسی پیگمنٹ کی وجہ سے وائٹ ہو جاتا ہے تو اب آپ بھلی بات یہ وائڈ لینڈ کی خوبصورتی کا راز جان گئے ہوں گے وہیں دوستو اگر بات کریں ان کی طاقت کی جیسے کہ ہم نے کہا یہ عام شیر ہی ہوتے ہیں یہ کسی طرح بھی شیروں کے الگ پر جاتی نہیں ہے بلکہ یہ عام شیر ہی ہوتے ہیں ان کا کلر وائٹ ہونے کی وجہ سے ان کو وائڈ لینڈ کا رہتا ہے وہ اگر ہم ان کے وزن کی بات کریں تو ان کا اوستان وزن دوستو یولوگرام سے لیکے دوستو بیس کلوگرام تک ہو سکتا ہے اور زیادہ زیادہ ان کا وزن دوستو پچاس کلوگرام تک بھی ہو سکتا ہے جو کسی بھی عام انیہ شیر کے برابر ہی ہوتا ہے اور وہیں بائٹ فوس کے معاملے میں بھی یہ کسی سے پیچھے نہیں ہے دوستو ان کا بائٹ فوس 650 پیسہ ہی ہو سکتا ہے جو کن کی جبڑے کو کافی طاقتور بنا دیتا ہے اور وہیں ان کے پاس پانچ بڑے چیر پھار دینے والے پنجے بھی ہوتے ہیں جو کن کی شکار کو پال بھر میں چیر پھار کر رہ دیتے ہیں اور دوستو ایک وائڈ لینڈ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ یہ اکیلے ہی ایک جنگلی بھیسے کا شکار کر سکتا ہے اور دوستو ان کی خوبصورتی کو ان کا گھنہ بالو کا آیال چار چین لگا دیتا ہے اور ان کا آیال بھی سفیت کا لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پورے پورے وائڈ ہی دکھتے ہیں دوستو یہ تم نے وائڈ لینڈ کے بارے میں کاف سر جانگاری حاصل کی اب ہم بات کرتے ہیں بلیک لینڈ کے بارے میں اور دوستو ہم یہ بات گرنٹک سا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سکسل لوگوں نے بلیک لینڈ کو نہیں دیکھا ہوگا اور دیکھو گے بھی کیسے دوستو ان کے انٹرنیٹ پر صرف ایک ہی ویڈیو موجود ہے جس میں ایک بلیک لینڈ کو دکھایا گیا لیکن دوستو ہم آپ کو بتا دیں یہ وائڈ لینڈ کی طرح پورے بلیک رنگ کے نہیں ہوتے بس ان کا رنگ تھوڑا سا ہی ڈارک ہوتا ہے جس کے وجہ سے اسے بلیک لینڈ کار رہتا ہے اور یہی ایک لوٹی ویڈیو ہے جس میں ایک بلیک لینڈ کو دیکھا گیا اس کے علاوہ آج تک کسی نے بھی بلیک لینڈ کو نہیں دیکھا کیونکہ دوستو بلیک لینڈ کو دیکھنا کسی موجود سے کم نہیں ہے دوستو اگر ہم ان کی طاقت کی بات کریں تو ہم انہوں کو پہلے ہی بتایا یہ کام شیئری ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے اندر طاقت کی بالکل بھی کمی نہیں ہوتی اور ان کے پاس بلیک لینڈ اوچنے کے لیے پانچ بڑے کنائنٹوٹ ہوتے ہیں جو کہ اتنے اندر کیلے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی بلیک لینڈ میں دھاس جائیں تو باہر نکلنے کا نامی لیتے اور دوستو ان کا وزن بھی 250 کلگرام تک ہوتا ہے تو دوستو یہ تم نے وائل لینڈ اور بلیک لینڈ کے بارے میں کاف سر جانگاری حاصل کی تو اب ہم بات کرتے ہیں ان دو میں اتاقت اور کون ہے تو جیسے کہ ہم نے جانا کہ وائل لینڈ سے چیڑے گھروں میں پائی رہتے ہیں اور وہیں بلیک لینڈ دنیا میں صرف ایک کی بار دیکھے گئے ہیں تو ان کا اپس میں لڑنا لگ بگ ناممکین ہے مگر طاقت کے معاملے میں یہ دونے کی دوسرے کو کڑی سکریٹ کر دے رہے ہیں مگر یہ ہم آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ان دونوں اتاقت اور کون ہے آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسندے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریے گا اور ہاں اپنا لائکیں پورا کرنا مت بھولنا تو دھنیوہ دوستو ہم ملتے ہیں ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی